نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر کشتی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں کے اندر اس خواب کا دیکھنا ہے دریاء میں کشتی کو چلتے ہو دیکھنا خوشکی پر کشتی کو چلتے ہو دیکھنا اور کشتی کا غرق ہوتے ہو دیکھنا بہت سے کشتی کا مطالق خواب اور ان کی تعبیر ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے انشاءاللہ میرے دوستو آپ کا اگر کشتی کا مطالق کوئی بھی خواب ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اس کی تعبیر ضرور مل جائے گی اور میرے دوستو اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو وہ بھی کومنٹس کے دیرے ہیں میرے دوستو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو میرے دوستو اس لئے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرلے اور بیل نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو میرے دوستو مل سکے تو اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر کشتی کا دیکھنا یہ غم دکھ یا قید خانے کی دلیل ہے اور حضرت امام ابن سنین احمد اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کشتی میں ہے اور پھر کشتی سے سلامتی کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ وہ آدمی اترا ہے کشتی سے نکل آیا ہے تبراہی اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو غم سے دکھ سے انشاءاللہ اللہ پاک اس کی نجات اتا فرمائیں گے اس کو خلاصی اتا فرمائیں گے انشاءاللہ اور میرے دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ دریا کے اندر کشتی حلاق ہو گئی ہے دریا کے اندر کشتی تباہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علم اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی قوم کے ہاتھ سے حلاق ہوگا اور میرے دوستو اگر دیکھتا ہے کہ کشتی دریا میں نہیں بلکہ زمین پر ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی رنج اور غم کے اندر یہ آدمی گرفتار ہوگا مبتلا ہو جائے گا اور پھر اس کو دیر کے ساتھ اس سے نجات ملے گی اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی کشتی غرق ہو گئی ہے لیکن یہ خود بچ گیا خود بچ جاتا ہے کشتی غرق ہو گئی تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا مال ضائع ہو جائے گا لیکن یہ آدمی خود بچ جائے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کشتی ٹوٹی ہے اور سب غرق ہو گیا جو کچھ کشتی میں سب غرق ہو گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے پر کوئی بڑی مسئبت آنے والی ہے اور میرے دوستو کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کشتی کے اندر کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے کشتی میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے اور کشتی پانی کے اندر چل رہی ہے اس نے دیکھا کہ یہ خود کشتی کے اندر اونچی جگہ پر بیٹھا ہے اور کشتی پانی میں چل رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت جی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بادشاہوں اور سرداروں کے قریب رہنے کا موقع ملے گا اور یہ ان کا بڑا مقرب ہو جائے گا اور ان کے ہاں اس کو بڑا مرتبہ حاصل ہوگا میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دریاء کے اندر بہت سی کشتیاں دیکھتا ہے بہت سی بیڑے چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر بھی حضرت جی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سفر کو جائے گا سفر کرے گا اس خواب کو دیکھنے والا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر کشتیوں کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے کشتیاں کھڑی ہیں تو اب اس کی تعبیر کے اندر علمائی کے اندر بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی سفر کو جائے گا اور اتنا لمبا سفر کرے گا بلکہ وہاں مقیم ہو جائے گا وہاں کا رہشی ہو جائے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کشتی کھڑی ہے دریاء کے اندر کشتی کھڑی ہے لیکن طوفانی موجیں آئیں اس کے اردگرد موجیں آ رہی ہیں اس نے موجوں کو آتا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو سختی پیش آئے گی اور اس کے ہلاکت کا خوف ہے اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے لیکن کشتی تک پہنچ نہیں پایا کشتی دریاء میں ہے اور یہ کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے لیکن کشتی تک پہنچ نہیں پایا خواب کے اندر تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علم اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی مشکل کام کے اندر پڑے گا کسی مشکل کام میں پھنس جائے گا پھر آخر کار انشاءاللہ اس کو خلاصی مل جائے گی اور میرے دوستو پھر علم اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھا ہے اور بادشاہ کا خوف بھی ہے اس کو کشتی میں بیٹھا ہے اور بادشاہ کا خوف ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بادشاہ کا مقرب ہوگا اس کو بادشاہ کا قرب ملے گا اور میرے دوستو کشتی کی بڑائی کے مطابق یعنی جس قدر کشتی بڑی ہوگی اسی قدر اس کو بادشاہ سے نفع حاصل ہوگا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھا ہے اور امر سے بیٹھا ہے سلامتی سے بیٹھا ہے کوئی خوف اس کو نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے خوف پہنچے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ مختلف کپڑوں کے ساتھ مختلف رنگوں کے کپڑوں کے ساتھ ان کو عراستہ کیا ہوا ہے سجایا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بادشاہ کا مقرب ہوگا اور میرے دوستو کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ کشتی دریاء کی تہہ میں گئی ہے کشتی کو دریاء کی تہہ میں جاتے ہو دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب دیکھنے والے کو بادشاہ سے قوت حاصل ہوگی اور میرے دوستو اگر دیکھتا ہے کہ کشتی چلتی نہیں ہے پانی میں کشتی چلی نہیں تو بریس کی تعبیر اول کے خلاف ہے میرے دوستو حضرت اسماعیل اشعاص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ چھوٹی کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ کشتی دریاں میں چلتی نہیں ہے دریاں میں نہیں چلتی تو بریس کی تعبیر میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا غم اور دکھ زیادہ ہو جائے گا اور میرے دوستو اگر دیکھتا ہے کہ کشتی چلتی ہے رمہ ہے کشتی تو بریس کی تعبیر میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سفر کو جائے گا اور انشاءاللہ جلد اس کی واپسی ہو جائے گی اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنی کشتی کو خشکی پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے یعنی اس کی کشتی خشکی پر ہے تو بریس کی تعبیر میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کر رہا ہے یعنی اپنے کام کے اندر یہ آدمی آجز ہے اتار دیں گے اور میرے دوستو کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کشتی میں بیٹا ہے کشتی خشکی پر ہے اور چل رہی ہے خشکی پر کشتی کو چلتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بدنام ہوگا اور مجرم ہوگا اور میرے دوستو کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی کشتی کیچڑ کے اندر پھنس گئی کیچڑ کے اندر کشتی کا پھنس جانا اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کسی مصیبت کے اندر فسے گا تو اپنے دیسو یہ تو کچھ خواب جو کشتی کے مطالق ہے اور اس میں یہاں پر ایک بڑی ضروری باہ آپ سے گزارش ہے جو آپ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر کوئی ایسا پریشانی والا خواب آئے تو پھر کیا کرے آدمی اس میں دو کام بہت سی ویڈیو کے اندر میں اس پہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تو صدقہ کرنا اور ایک ہے کہ اپنے اس برے خواب کو چھپا لینا برے خواب کا چھپانا یہ دو کام کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس برے خواب کے شرط سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھے گا دو میں یاد رکھے گا مل دیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ